بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے سبح للہ ماں فی السماوات و ماں فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو حقیقی بادشاہ ہے ہر نقص و عیب سے پاک ہے عزت و غلب والا ہے بڑی حکمت والا ہے هو الذي بعث في الامیین رسولا منهم يتلو عليهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحکمت وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وہی ہے جس نے انپڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک باعظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا وہ ان پر اس کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کے ظاہر و باطن کو پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں بے شک وہ لوگ ان کے تشریف لانے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور ان میں سے دوسرے لوگوں میں بھی اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تذکیہ و تعلیم کے لیے بھیجا ہے جو ابھی ان لوگوں سے نہیں ملے جو اس وقت موجود ہیں یعنی ان کے بعد کے زمانے میں آئیں گے اور وہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے لَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ یہ یعنی اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور ان کا فیض و ہدایت اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے اس سے نوازتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ان لوگوں کا حال جن پر تورات کے احکام و تعلیمات کا بوجھ ڈالا گیا پھر انہوں نے اسے نہ اٹھایا یعنی اس میں اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر موجود تھا مگر وہ ان پر ایمان نہ لائے قدھے کی مثل ہے جو پیٹ پر بڑی بڑی کتابیں لادے ہوئے ہو ان لوگوں کی مثال کیا ہی بری ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ آپ فرما دیجئے اے یہودیوں اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ سب لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے دوست یعنی اولیاء ہو تو موت کی آرزو کرو کیونکہ اس کے اولیاء کو تو قبر و حشر میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو وَلَا يَتَمَنَّونَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور یہ لوگ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے اس رسول کی تقزیب اور کفر کے باعث جو وہ آگے بھیج چکے ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فرما دیجئے جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے پھر تم ہر پوشیدہ و ظاہر چیز کو جاننے والے رب کی طرف لوٹائے جاؤگے سو وہ تمہیں آگاہ کر دے گا جو کچھ تم کرتے تھے یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَدَرُوا الْبَيْعِ دَارِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اے ایمان والو جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے آزان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ و نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت یعنی کاروبار چھوڑ دو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو پھر جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور پھر اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے لگو اور اللہ کو کسرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاہ پاؤ وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً أَوْ لَهُوَنٍ فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرٌ رَازِقِينَ اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھا تو اپنی حاجتمندی اور معاشی تنگی کے باعث اس کی طرف تھاک کھڑے ہوئے اور آپ کو خطبے میں کھڑے چھوڑ گئے فرما دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے